موسیقی اس کے بعد ہے breathed یعنی وہ آدمی ہوتا ہے جس کے کسی اپنے کی موت ہو جائے اس کے بعد ہے profane اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی holy یا پھر sacred چیز کی طرف ایسے دیکھنا کہ جس سے نہ اس چیز کی بے حرمتی یعنی اس کی disrespect ہو اس کے بعد ہے otakagu یہ نا ایک ekwagoo کا نام ہے اس کے بعد ہے emo یہ emo دریا کے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے وہ otakagu ekwagoo آیا تھا اس کے بعد ہے ekwinsu یہ بھی ایک ekwagoo کا نام ہے اس کے بعد ہے yuli یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں سے ekwinsu ekwagoo آیا تھا اس کے بعد ہے eerie اس کا مطلب ہوتا ہے عجیب اور بھیانک آوازیں اس کے بعد ہے ogwu یہ ekwoo language میں medicine کو کہتے ہیں یہاں پہ medicine کا مطلب دھوائی نہیں بلکہ medicine کا مطلب جادو ہے اس کے بعد ہے parsonage یہ کسی priest کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے جو کہ چرچ کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ہے unmistakable اس کا مطلب ہوتا ہے clear یعنی واضح اس کے بعد ہے azofia یہ ان نوں ekwagoo میں سے ان کے leader کا نام ہے جو کہ mr smith اور interpreter سے بات کرتا ہے اس کے بعد ہے desecrated اس کا مطلب ہوتا ہے بے حرمیتی کرنا یعنی violate کرنا اس کے بعد ہے bull roarer یہ ایک instrument ہوتا ہے جو کہ ایک لکڑی کے ٹکڑے اور ایک رسی سے مل کر بنا ہوتا ہے جب اس کو گھمائے جاتا ہے تو اس سے بل کی طرح کی آواز آتی ہے ہم اس کی summary دیکھ لیتے ہیں mr brown کے بعد اب گاؤں میں جو آدمی آیا تھا اس کا نام تھا reverend james smith اور یہ ایک اکڑو قسم کا انسان تھا اس نے کھلم کھلانا mr brown کے پیار اور محبت سے کام کرنے والے طریقوں کا مزاق اڑایا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا وہ چیزوں کو کالے اور گھرے کے فرق سے دیکھتا تھا یعنی اس کے لیے نا کالا ہونا گناہ تھا یا پھر کالے لوگ شیطانی ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو جنگ کا میدان سمجھتا تھا جہاں پر روشنی کے بچوں کو اندھیرے کے بچوں نے انسانوں والی بھرائیوں میں قید کر کے رکھا تھا یہاں پر روشنی کے بچے کا مطلب گھرے لوگ اور اندھیرے کے بچے کا مطلب کالے لوگ ہیں اس کے علاوہ نا وہ اپنے sermons یعنی خطبوں میں نا شیپ اور گوٹ یعنی بھیڑ اور بکریوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ اور ٹیرز یعنی گندم اور گھاس کے بارے میں بات کیا کرتا تھا اب میں نا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس چپٹر میں بہت سی باتیں میٹا فیزیکلی وی میں کی گئی ہیں تو ان کو نا آپ نے اسی طرح سے سمجھنا ہے یہاں پر شیپ اور گوٹ والی بات اس لیے کی گئی ہے کہ شیپ اور ویٹ جو ہے نا اس کو اچھا سمجھ جاتا ہے اور ان کو ریورن جیمز میت گرے لوگوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے جبکہ گوٹ اور ٹیرز یعنی گھاس کو اتنا اچھا نہیں سمجھ جاتا اس لیے نا ریورن جیمز میت ان کو برائی یہاں پھر آلے لوگوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ریورن جیمز میت پر پروفیٹس آف بال کو قتل کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر پھر سے ہسٹری سے ایک ریفرنس یوز ہوا ہے جو کہ میں آپ کو کرٹیکل نیر ایسز میں بتاؤں گا مسٹر سمیتھنا اپنے لوگوں کی ٹرینٹی اور سیکرمنٹ جیسے کاموں میں کی جانے والی کتہیوں سے بہت زیادہ پریشان تھا وہ اپنے ان کنورٹ ہوئے لوگوں کو ایسے سیڈ سمجھتا تھا جن کو پتھریلی زمین میں اگایا گیا ہو مسٹر سمیتھنا قوالٹی سے زیادہ قوانٹی پر فوکس کرتا تھا لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ خدا کا کینگڈم بہت بڑے کراؤڈ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ ہمارے لوڈ نے تو کم لوگوں کی امپورٹنس پر زور دیا ہے اب یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ لائنے میں اپنی طرح سے بتا رہا ہوں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اس نوول کے نیریٹر اکیبے کی لائنز ہے میں اس میں اپنا کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا دوبارہ کہانی پر واپس آتے ہیں تو اکیبے اب یہاں پر بائبل کی لائنز بول رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ اچھائی کا راستہ آسان نہیں ہے اس لئے بہت کم لوگ اس راستے پر چلتے ہیں خدا کے مقدس چرچ کو ایسے لوگوں سے بھر دینا جو ہمیشہ میریکلز مانتے رہتے ہیں یہ ایک ایسے بیوکوفوں والا کام ہے جس کے نتائج بہت دیر تک رہتے ہیں ہمارے گوڑ جیزس کرائیس نے بھی اپنی لائف میں صرف ایک باری لوگوں کو اپنے چرچ سے باہر نکالنے کے لئے کوڑا استعمال کیا تھا یہ بھی ایک پرانے ایونٹ کا ریفرنس ہے جو کہ میں آپ کو کرٹیکل لینسز میں بتاؤں گا مسٹر سمیث نے نا یہ موفیا میں آنے کہ کچھ ہفتوں بعد ہی ایک عورت کو اپنے چرچ سے اس لئے نکال دیا کیونکہ وہ نئی شراب کو پرانی بوتلوں میں ڈال رہی تھی اب یہاں پر یہ بات بھی میٹا فیزیکلی کی گئی ہے جس میں پرانی بوتل کا مطلب گاؤں والوں کا پرانا مذہب اور نئی شراب کا مطلب یہ کرسچنز کا ریلیجن ہے تو ہوا کچھ ہیوں کہ اس عورت کا ایک بچہ اگ بینجی تھا جو کہ مرنے کے بعد بار بار اپنی ماں کی کوک میں آ جایا کرتا تھا تو اس لئے نا اس عورت نے اپنے ہسپنڈ کو جو کہ ابھی بھی اگبو ریلیجن کو فولو کر رہا تھا اسے کہا کہ وہ نا اس بچے کے میوٹیلیٹ کر دے میوٹیلیٹ کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ بچے کو نا ریزر کی ماہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تاکہ وہ دوبارہ پیدا نہ ہو سکے کیونکہ اس عورت کا وہ بچہ نا چار بار پیدا ہو چکا تھا اور اسے میوٹیلیٹ اس لئے کیا گیا تاکہ وہ دوبارہ پیدا نہ ہو سکے جب میسٹر سمیت کو یہ بات پتا چلی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا وہ اس کہانی پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا حتی کہ اس کے نا اپنے کنوارٹ ہوئے لوگوں میں سے کئیوں نے اسے بتایا کہ کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ میوٹیلیٹ ہونے کے بعد بھی کٹے ہوئے نشانوں کے ساتھ دوبارہ واپس آ جایا کرتے تھے لیکن میسٹر سمیت نے پھر بھی اس پر یقین نہ کیا میسٹر سمیت نے کہا کہ یہ کہانیاں شیطان نے پھیلائی ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے جو لوگ ان کہانیوں میں یقین کرتے ہیں وہ خدا کی ٹیبل پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں یہاں پر لورڈز ٹیبل کا مطلب ہے سیکرمنٹ آف کمیونن والا ٹیبل جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر بریڈ کھاتے تھے اور وائن پیتے تھے یو موفیا میں ایک کہاوت تھی کہ جب کوئی آدمی ناشتا ہے نا تو اس کے لئے ڈرمز بچائے جاتے ہیں اور میسٹر سمیت جو تھا نا وہ کچھ زیادہ ہی تیئی سے ناش رہا تھا اس لئے نا اس کے لئے ڈرمز بہت تیئی سے بجائے جا رہے تھے اس کو بھی نا پروورب والے سیکشن میں میں ایکسپلین کروں گا اب وہ والے کنورٹس جن کو میسٹر براؤن نے کابو کر کے رکھا تھا وہ میسٹر سمیت کے آنے سے پوری طرح سے بے کابو ہو گئے تھے یا پھر آپ کہیں کہ میسٹر سمیت نے نا ان کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی تھی ان میں سے ایک انوک تھا جس نے نا سیکرٹ پائیتھن کو مار کر کھا لیا تھا انوک کا کرسچینٹی کے طرف جھکاؤ میسٹر براؤن سے بھی زیادہ تھا اس لئے نا گاؤن کے لوگ اسے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو کہ باہر کا ہو اور جسے نہ کسی دوسرے کے مرنے کا افسوس اس کے اپنوں سے بھی زیادہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاؤن والا نے اسے یہ نام کیوں دیا انوک ایک چھوٹے قد کا اور پتلا سا آدمی تھا اور وہ نہ ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا اس کے پاؤں چھوٹے قد کے تھے لیکن کھلے بھی تھے جب وہ کھڑا ہو کر چلتا تھا تو اس کی دونوں ایڈیاں ساتھ آ جاتی تھی اور اس کے پاؤں آگے سے باہر کی طرف آ جاتے تھے اور اسے دیکھ کرنا ایسے لگتا تھا کہ اس کی ایڈیاں یعنی ہیلز اور اس کے پاؤں دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہوں یعنی انوک کی باڈی میں جو انرجی تھی نا وہ اسے ہمیشہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے پر مجبور کرتے تھی سنڈے کے دن جب چرچ میں خطبہ دیا جاتا تھا نا تو یہ انوک ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ سرمن اس کے دشمنوں یعنی گاؤں والوں کے فائدے کے لیے دیا جا رہا ہے جو کہ اسے بلکل بھی پسند نہیں ہوتا تھا اور جب بھی اس کا کوئی جاننے والا یعنی دوست اس خطبے کے دوران نہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا تھا نا تو یہ نہ اسے ایسے دیکھتا تھا کہ جیسے اس سے کہہ رہا ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا نا یہ خطبہ گاؤں والوں کے فائدے کے لیے ہے یہ انوک ہی تھا جس نے گاؤں والوں اور چرچ والوں کے درمیان وہ والا جھگڑا پیدا کیا تھا جو کہ مسٹر براؤن کے جانے کے بعد سے ہی بنتا ہوا نظر آ رہا تھا یہ جھگڑا نا ایک اینوال سیریمینی کے دوران ہوا جو کہ ارث گوڈس کے لیے رکھی گئی تھی ایسے موکے پر نا ان گاؤں والوں کے انسیسٹرز جو کہ مرتے وقت مدر ارث کے ماننے والے تھے وہ اگوگو کی شکل میں نا چھوٹے چھوٹے انٹ ہالز میں سے باہر آ جاتے تھے اس بات کو بھی کلیر نہیں کیا گیا کہ یہ انٹ ہالز سچ میں ہیں یا پھر کوئی میٹا فر یوز کیا گیا ہے اب اگوگو لوگوں میں نا سب سے بڑا گناہ جو کہ ایک آدمی کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ نا اگوگو کا ماسک اتار دے یا پھر اس سے کچھ ایسا کہے یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا کرے جس سے اس اگوگو کی نا عزت عام انسانوں کے سامنے کم ہو جائے اور یہی وہ کام تھا جو کہ انوک نے کیا تھا اس سال نا ارث گوڈس کی پوجا کرنے کا دن سنڈے کا تھا جو کہ کرسچن کے لئے بھی عبادت کا دن تھا اسی دن وہ ماسک پہنے ہوئے اگوگو بھی وہاں پر آ رہے تھے اب کیونکہ کافی کراؤڈی ماحول تھا تو جو کرسچن وومن تھی نا جو کہ سنڈے کے دن عبادت کرنے کے لئے وہاں پر آئی تھی ہونا اپنے گھر واپس نہیں جا پا رہی تھی تو ان عورتوں کے جو ہسپنٹس تھے نا وہ اگوگو سے ریکویسٹ کرنے کے لئے گئے کہ وہ کچھ دیر کے لئے یہاں سے سائیڈ پہ ہو جائیں تاکہ عورتیں گھر جا سکیں وہ اگوگو مان گئے اور واپس جائے رہے تھے کہ پیچھے سے نا انوک نے اونچی آواز میں کہا کہ یہ اگوگو کسی بھی کرسچن کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتے یہ بات سن کر نا وہ سارے اگوگو واپس آ گئے اور ان میں سے نا ایک نے اپنی چھڑی کے ساتھ انوک کو زور سے مارا تو انوک اس اگوگو کے اوپر جھپٹ پڑا اور اس کا ماس توڑ دیا تو جیسے ہی ایسا ہوا نا تو دوسرے اگوگو جو تھے نا انہوں نے آ کر اس بچارے اگوگو کو گھیرا تاکہ وہ اسے نا عورتوں اور بچوں کی گھورنے والی نگاہوں سے بچا سکیں یہاں پر گھورنے والی نگاہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ یعنی ان عورتوں اور بچوں کے درمیان اس اگوگو کی کوئی عزت تھی لیکن اس کام کے بعد نا وہ سب اسے حیران ہو کر گھور رہے تھے انوک نے ایسا کر کے نا ایک انسیسٹر کے سپیرٹ کو قتل کر دیا تھا اس پر یموفیا کے لوگ بہت زیادہ کنفیوز تھے اس راج جو مدر آف دا سپیرٹ تھی نا وہ قبیلے والوں کی گلیوں میں سے نا اپنے قتل ہوئے بیٹے کے لیے روتی ہوئی جا رہی تھی اب یہ بات بھی یہاں پر کلیر نہیں کی گئی کہ یہ مدر آف دا سپیرٹ جو ہے نا یہ ایک انسان تھی یا پھر سچ میں کوئی سوپر نیچرل اینٹیٹی تھی لیکن زیادہ پوسیبیلٹی یہ ہے کہ شاید یہ کوئی انسان ہی تھی جس میں مدر آف دا سپیرٹ آئی تھی اور وہ رو رہی تھی کہ چرچ والے بھی اس کے آواز کو سن رہے تھے یموفیا میں موجود سب سے بڑھے آدمی نے بھی اس طرح کی عجیب اور ڈرانے والی آواز آج تک نہیں سنی تھی اور نہ ہی وہ دوبارہ آگے سننے والا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ ان کا پورا قبیلہ ہی تھا جو کہ ایسے شیطانی کام پر رو رہا تھا جو کہ آگے جا کر ہونے والا تھا جو کہ شاید اس قبیلے کی موت ہی تھا اگلے دن نہ سارے ماس پہنے ہوئے اگوگو مارکٹ والی جگہ پر جمع ہوتے ہیں وہ گاؤں کے ہر کونے سے اور ساتھ والے گاؤں سے بھی آئے تھے ان میں نہ خوفناک اور ٹاکیگو بھی تھا جو کہ ایمو ریور کے پاس سے آیا تھا اور ایکوینسو بھی تھا جس نے اپنے ساتھ ایک سفیت مرگا لٹکایا ہوا تھا اور وہ بھی یولی سے آیا تھا یہ گیدرنگ بہت بھیانک لگ رہی تھی وہ سپیرٹس کی عجیب اور ڈرانے والی آوازیں اس کے علاوہ ان کے پیچھے گھنٹیوں کے آپس میں بجنے کی آوازیں اور جب وہ دوسرے کو سیلیوٹ کرتے ہوئے آگے اور پیچھے جا رہے تھے تو ان کے چاکوں کے آوازیں نہ ہر ایک کے دل میں در والا محول پیدا کر رہی تھی اب یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ ان کے مقدس بل رورر کی آواز ان کو رات کی وجہے دن میں سنائی دے رہی تھی بل رورر نہ ایک ٹائپ کا انسٹرومنٹ ہے جو کہ لکڑی سے ایک رسی کو باندھ کر بنایا جاتا ہے جس کو گھومانے پر بل کتنا کی آواز آتی تھی اب وہ غصے والے لوگوں کا گروپ انوک کی جھوپڑی کی طرف چلتا ہے اس گروپ میں کچھ بڑے لوگ بھی تھے جنہوں نے جادوی منتر وغیرہ پڑھ کر تاویز وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور یہ نہ وہ لوگ تھے جن کے جادو یا پھر دوائی کو بہت زیادہ سٹرونگ مانا جاتا تھا اور جہاں تک بات رہی عام لوگوں کی اور عورتوں کی تو وہ گھروں میں رہ کر ہی ساری آوازیں سن رہے تھے کل رات کرسٹینز کے لیڈرز نے بھی مسٹر سمیت کے رہنے والی جگہ پر ایک میٹنگ کی تھی جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ بھی بلکل واضح انداز میں مدر آف دا سپیرٹ کی رونے کی آواز سن رہے تھے اس آواز نے مسٹر سمیت پر بھی ایفیکٹ کیا تھا اور پہلی بار مسٹر سمیت کو بھی ڈر لگ رہا تھا تو وہ پوچھتا ہے کہ گاؤں والے اب کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن اس چیز کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا مسٹر سمیت نے ڈسٹرک کمیشنر اور اور اس کے مسینجرز کو بلانا چاہ رہا تھا لیکن وہ ایک دن پہلے ہی کسی ٹور کے لیے چلے گئے تھے تو مسٹر سمیت کہتا ہے کہ ایک بات تو صاف ہے اور وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کا فیزیکلی مقابلہ کر کے ان کو نہیں روک سکتے ہماری طاقت ہمارے خدا میں ہے یہ کہہ کرنا وہ گھٹنوں پر جھک گئے اور خدا سے مدد مانگنے کے لیے دعا مانگنے لگے مسٹر سمیت رو کر کہہ رہا تھا کہ اے خدا اپنے لوگوں کو بچا لے تو ایک اور آدمی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اور اپنے ورسے یعنی انہیریٹنس کو بھی بچا لے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ نا انوک کو ایک یا دو دن تک مسٹر سمیت کی پرسونیج میں ہی رہنے دیں گے جب انوک نے یہ سنا تو وہ کافی خفا ہو گیا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اب ایک مقدس جنگ ہوگی اور اسی طرح نا کچھ ہی کرسٹنز تھے جو کہ انوک کی طرح سوچ رہے تھے لیکن انڈ میں اکل والے لوگوں کی بات مان لی گئی اور انوک کو چھپا دیا گیا جس سے کافی لوگوں کی جان بچ گئی اب وہ اگوگو کا گروپ گصے میں انوک کی جھوپڑی تک گیا اور آگ اور چاکو سے نا اس کی جھوپڑی کو راک کا ڈھیر بنا دیا پھر وہ لوگ وہاں سے اسی ارادے کے ساتھ چرچ کی طرف چل دئیے مسٹر سمیتنا چرچ میں ہی تھا کہ جب اس نے اگوگو کے آنے کی آواز سنے وہ بڑی خاموشی سے چرچ کی سیڑھیوں پر گیا اور وہاں جا کر کھڑا ہو گیا لیکن جیسے ہی اس نے دو یا تین اگوگو کو چرچ میں آتے ہوئے دیکھا نا وہ کافی ڈر گیا بھاگ نہیں والا تھا لیکن پھر اس نے خود پر کابو پایا اور چرچ سے دو سیڑھیاں نیچے اتر گیا اور ان اگوگو کی طرف چلنے لگا وہ اگوگوز بھی آگے بڑھ رہے تھے اور انہوں نے چرچ کے آگے لگی ہوئی بمبو کی بارڈ کو بھی توڑ دیا گھنٹیوں اور چاکوں کی بجنے کی آواز آ رہی تھی اور ہوا میں دھول مٹی تھی اور عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی اتنے میں نا میسٹر سمیت اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو یہ اکیکی تھا اس کا انٹرپریٹر لیکن اکیکی یہاں پر اپنے ماسٹر میسٹر سمیت سے زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے نا کل راہ چرچ میں لیڈرز کے ہونے والی میٹنگ میں انوک کے اس کام کو کنڈیم کیا تھا اکیکی نے اس حد تک کہہ دیا تھا کہ انوک کو پرسونیج میں نہیں چھپانا چاہیے کیونکہ اس سے گاؤں والوں کا غصہ پیسٹر کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا پیسٹر کا مطلب ہے پریسٹ اس بات پر نا میسٹر سمیت نے اکیکی کو اچھی خاصی باتیں سنائی اور اس کی یہ ایڈوائز بھی نہیں مانی لیکن اب جب اکیکی اس کے پاس آیا نا اور اس کے ساتھ ان غصے والے لوگوں کا سامنا وہ کر رہا تھا نا تو میسٹر سمیت اس کی طرف دیکھ کر مسکر آتا ہے لیکن یہ سمائل بیکار تھی اور اس میں نا اکیکی کے لیے شکریہ یعنی گریٹیٹیوڈ چھپا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے تو وہ اگوگو نا ان دو آدمیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر رک گئے لیکن یہ جو سٹاپ تھا نا یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا اور یہ بلکل اسی خاموشی کی طرح تھا جو کہ بادلوں کی گرج کے درمیان ہوتی ہے اب یہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ غصے سے ان کی طرف پڑھتے ہیں اور ایک طرح سے انہوں نے ان دو آدمیوں کو گھیری لیا تھا پریس حجوم میں سے نا ایک صاف آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہاں پر سنناٹا ہو جاتا ہے ان دو آدمیوں تک نا لوگوں میں سے راستہ بنایا جاتا ہے اور ایجوفیا ان سے بات کرنا شروع کرتا ہے ایجوفیا یموفیا کا اگوگو کا لیڈر تھا یہ ان نو انسیسٹرز کا ہیڈ تھا جو کہ گاؤں میں جسٹس کیا کرتے تھے اس کی آواز نا بلکل واضح تھی اس لیے اگر یہ چاہتا نا تو ابھی یہاں پر امن قائم کر سکتا تھا پھر وہ مسٹر سمیت کو ایڈریس کرتا ہے اور جب وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سر میں سے دھوا نکل رہا ہوتا ہے تو پھر ایجوفیا مسٹر سمیت سے کہتا ہے کہ اے گورے آدمی تمہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں یہ بات نا اس نے اپنی اس لینگوز میں کہی تھی جس سے نا امورٹلز انسانوں سے بات کیا کرتے تھے پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے گورے آدمی کیا تم مجھے جانتے ہو تو مسٹر سمیت اپنے انٹرپریٹر کی طرف دیکھتا ہے لیکن کیونکہ انٹرپریٹر بھی یوموروں سے آیا تھا اس لیے اسے بھی کچھ سمجھنی آ رہا تھا ایجوفیا اپنی بھاری آواز میں ہنستا ہے اور اس کی ہنسی زنگ لگے ہوئے لوہی کی طرح تھی ایجوفیا کہتا ہے کہ یہ تو اجنبی ہیں اور ساتھ ساتھ جاہل بھی ہیں لیکن خیر جانے دو پھر وہ اپنے ساتھی اگوگوز کی طرف مڑتا ہے اور ان کو سلیوٹ کرتا ہے اور انہیں یوموفیا کے فادرز کہہ کر بلاتا ہے پھر وہ اپنے آواز کرنے والے نیزے کو زمین میں گاڑتا ہے اور وہ نیزہ ہلتا رہتا ہے اس کے بعد میں وہ پھر سے اس گورے آدمی اور اس انٹرپریٹر کی طرف مڑتا ہے اور انٹرپریٹر سے کہتا ہے کہ اس گورے آدمی کو بتا دو کہ ہم اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اسے کہو کہ اپنے گھر چلا جائے اور ہمیں یہاں پر اکیلا چھوڑ دے ہمیں اس کا بھائی پسند تھا جو کہ اس سے پہلے یہاں پر موجود تھا یعنی چرچ بنایا ہے نا اسے ہم تباہ کر دیں گے اب ہم اس چرچ کو اور زیادہ اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتے اس چرچ کی ویسے ہمارے درمیان بہت سے برا کام ہو رہے ہیں اور ان کاموں کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں جو فیہ پھر سے اپنے ساتھی اگوگوز کی طرف مڑت کر کہتا ہے اے یموفیہ کے فادرز اے تم لوگوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں اور وہ سب بھی بھاری آواز میں اس کا جواب دیتے ہیں اپنے فادر کے گوڈز کی عبادت کرے اب اپنے گھر چلے جاؤ اب نہ اپنے گھر چلے جاؤ تاکہ ہم تمہیں کوئی بھی نفسان نہ پہنچائے اس تائم ہمارا غصہ بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے اسے کم کیا ہوا ہے تاکہ ہم تم سے بات کر سکیں تو مسٹر سمیت اپنے انٹرپریٹر سے کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں یہ خدا کا گھر ہے اور مین اپنے جیتے جی اس گھر کی بے حرمتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو اکیکینا بڑی سمجھداری سے ان سپیٹس اور یموفیہ کی لیڈر سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گورہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ کر خوش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے گلے شکوے ایک دوست کی طرح لے کر آئے ہو اس گورے آدمی کو بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اس میٹر کو اس کے ہاتھ میں سونپ دو گے تو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ میٹر اس کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمارے رسم و رواج کو نہیں سمجھتا یہ سرہ ہم اس کی رسم و رواج کو نہیں سمجھ سکتے ہم کہتے ہیں کہ یہ بے وکوف ہے کیونکہ یہ ہمارے طور طریقوں کو نہیں سمجھتا یہ بھی ہمیں بے وکوف کہتا ہوگا کیونکہ ہم اس کے طور طریقوں کو نہیں سمجھتے جانے تو اسے اگرچہ میسٹر سمیت ان ایکوگوز کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا لیکن وہ اپنے چرچ کو نہ بچا سکا جب وہ اکوگو وہاں سے گئے نا تو وہ والا چرچ جس کو مسٹر براؤن نے بنایا تھا وہ اب ایک مٹی کا ڈھیر اور راہ کا ڈھیر بن گیا تھا اور اب کچھ لمحوں کے لیے نا وہ سپیٹس شانت ہو گئی تھی اب ہم پرووربز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی پروورب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی آدمی ناشتا ہے نا جو ڈرم والا ہوتا ہے نا وہ اس آدمی کے مووز کو دیکھ کر ڈرم بجاتا ہے یعنی کوئی آدمی جس طرح سے دوسروں سے بیہیور کرے گا تو اس سے دوسروں سے بھی اسی طرح کا بیہیور دیکھنے کو ملے گا یا پھر آپ کہلیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس طرح سے کام کرتا ہے نا اس کی لائف اسی طرح سے مووز کرتی ہے یعنی اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا اور اگر ٹائمز آیا کرے گا تو ناکام ہوگا یعنی اس کی لائف اس کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد نا یہاں پر ایک پرانا ریفرنس یوز ہوا ہے پروفٹس آف بال اب یہ بھی بائبل کا ریفرنس ہے جس میں نا ایک پروفٹ کی طرف اشارہ ہے جس کا نام تھا الیجا اسلام میں اس پروفٹ کا نام الیاس تھا تو ان کے جو قوم تھی نا وہ ایک بڑے بھت کی پوجا کرتی تھی جس کا نام تھا بال اور اس بال کے ماننے والے جو بڑے لوگ تھے نا وہ تھے بال کے پروفٹس یعنی پروفٹس آف بال تو جس طرح سے پروفٹ الیاس نے نا ان پروفٹس کے بت بال کو غلط ثابت کیا تھا نا تو مسٹر براؤن بھی اسی طرح سے ان بال کے پروفٹس کو ختم کرنا چاہتا تھا جو کہ اس کے لئے یہاں پر گاؤں کے لوگ تھے کیونکہ وہ بھی بتوں کے گوڈز بنا کر ان کو مانتے تھے اب ہم اس کا کرٹیکل انیسز دیکھتے ہیں اس پورے نوول میں نا چینوہ کیبے نے اپنے کیریکٹرز کے جو نام ہیں نا وہ بڑے دھیان سے رکھے ہیں یعنی جیسے کہ اکون کو وہ کا نام مرد کی پرائیڈ اور زیدیپن کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح سے بریٹش کیریکٹرز کے نام بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ براؤن کا مطلب اچھا اور سمیت یعنی میٹل کی طرح ہارڈ لیکن ڈسٹرک کمیشنر کا نام جو ہے نا وہ نہیں بتایا گیا وہ بس اس کے ٹائٹل پر ہی رکھا گیا ہے کیبے نے نام میسٹر سمیت کو صرف اپنے بارے میں سوچنے والا کریکٹر دکھایا ہے جو کہ آگ کی طرح ہے اور وہ نا اگبو لوگوں کو بال گوڑ کے پروفیٹز کہتا ہے جس کا ذکر Old Testament میں دیکھنے کو ملتا ہے اکیبے نے نام میسٹر سمیت اور عام لوگوں کے درمیان کا ایشو ریلیجن سے بھی اوپر بتایا ہے کیونکہ میسٹر سمیت چیزوں کو کالے اور گورے لوگوں کے فرق سے دیکھتا تھا اس کے بعد نام بائبل کا ہمیں ایک اور ریفرنس دیکھنے کو ملتا ہے جس میں تھا یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں سے ایک لائن ہے جو کہ میں نے آپ کو سمری میں ایکسپلین کی ہے اکیبے نے یہ بھی دکھایا ہے کہ مذہب میں کٹرپن سے پاگلپن پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمیں انوک کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگبو کلچر میں سپیرٹز ایک ماس کے ذریعے اپنے لوگوں سے بات کرتی ہیں اگبو لوگ مانتے تھے کہ جب ایک آدمی وہ ماس پہن لیتا ہے تو وہ سپیرٹ بن جاتا ہے تو انوک کے اس کام نے گاؤں کے لوگوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا کہ اس ماس کے نیچے صرف ایک عام انسان ہی ہے اب انوک نے یہ کام اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ایک ہولی وار چاہتا تھا اور یہ جو ہولی وار کی ٹرم ہے یہ 11th اور 13th سینچری کے کٹر کرسچنز نے انٹرڈیوز کی تھی جو کہ اس وقت ہولی لینڈ کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے نکلے تھے اس چپٹر میں نا جیزس کرسٹ کا ایک ریفرنس یوز ہوا ہے جس میں انہوں نے نا کوڑے سے لوگوں کو ایک جگہ سے بھگایا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جیرسولم میں ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا جہاں پر لوگ سیکریفائس دینے کے لیے آتے تھے لیکن وہاں کے رہنے والے لوگ ان سے زیادہ پیسے چارج کرتے تھے جس وقت سے جیزس نے یہ کام کیا تھا